بگ بیش کرکٹ لیگ دو ہزار بیس اکیس کے نئے شیڈول کا اعلان کر دیا گیا نئے شیڈول کے مطابق پہلا میچ دس دسمبر کو ہوبار ٹھوریکن اور سیڈنی سکسر کے درمیان جبکہ دوسرا میچ گیارہ دسمبر کو میل برون سٹان اور بریسپن ایٹ کے درمیان جبکہ تیسرا میچ بھی بارہ دسمبر کو سیڈنی تھنڈا اور میر برون سٹار کے درمیان جبکہ چوتھا میچ بارہ دسمبر کو پاسکوچر اور میل برون رینی گیرز کے درمیان جبکہ پانچوہ میچ ایڈلی سٹرکر اور ہبار ٹھوریکن کے درمیان تیرہ دسمبر کو جبکہ چھتا میچ بھی تیرہ دسمبر کو سیڈنی شکسر اور میل برون رینی گیرز کے درمیان جبکہ ساتوہ میچ چودہ دسمبر کو بریسپن ہیٹ اور سیڈنی تھنڈر کے درمیان جبکہ آٹھوہ میچ پندرہ دسمبر کو ایڈلیس ٹریکر اور ہبارٹ ہوریکن کے درمیان جبکہ نامہ میچ سولہ دسمبر کو میل برون سٹار اور پرسکوچر کے درمیان جبکہ دسوہ میچ انیس دسمبر کو میل برون رینی گیٹس اور ہبارٹ ہوریکن کے درمیان جبکہ گیاروہ میچ بیس دسمبر کو سیڈنی سکسر اور ایڈلیس ٹریکر کے درمیان جبکہ 12 میچ 22 دسمبر کو پارسکوچر اور سیڈنی تھنڈر کے درمیان جبکہ 13 میچ 23 دسمبر کو بریسپن ہیڈ اور ایڈلیس ٹریکر کے درمیان جبکہ 14 میچ 26 دسمبر کو میلبرون رینی گیٹس اور سیڈنی تھنڈر کے درمیان جبکہ 15 میچ 26 دسمبر کو میلبرون سٹار اور سیڈنی سکسر کے درمیان جبکہ 16 میچ 27 دسمبر کو ہوبارٹ ہوریکن اور بریسپن ہیڈ کے درمیان کھیل جائے گا جبکہ سترہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ ایڈلی سٹرکا اور پاسو کوچر کے درمیان جبکہ بائیسوہ میج یکم جنوری کو ملبرون رینی گیٹس اور سیڈنی تھنڈر کے درمیان جبکہ تیویسوہ میج دو جنوری کو حبار ٹوریکن اور ملبرون سٹار کے درمیان جبکہ چوبیسوہ میج دو جنوری کو برسپن ہیٹ اور سیڈنی سکسر کے درمیان جبکہ پچیسوہ میج تین جنوری کو پاسو کوچر اور ملبرون رینی گیٹس کے درمیان جبکہ چھبیسوہ میج تین جنوری کو س میچ چار جنوری کو بریسپن ہیٹ اور سیڈنی تھنڈر کے درمیان جبکہ نتیسوا میچ پانچ جنوری کو ایڈلیس سٹریکر اور میلبرون رینی گیٹ کے درمیان جبکہ تیسوا میچ چھین جنوری کو پاس سکوچر اور سیڈنی سکسر کے درمیان جبکہ اکتیسوا میچ سات جنوری کو ہوبار ٹوریکن اور سیڈنی تھنڈر کے درمیان جبکہ تیسوا میچ سات جنوری کو میلبرون سٹار اور بریسپن ہیٹ کے درمیان جبکہ تین تیسوا میچ بھی کھیلا جائے گا آٹھ جنوری کو ایڈلیس ٹریکر اور میلبرون رینی گیٹس کے درمیان جبکہ چون تیسوا میچ نو جنوری کو سیڈینی تھنڈر اور پاس سکوچر کے درمیان جبکہ پنتیسوا میچ دس جنوری کو سیڈینی سکسر اور بریسپن ہیٹ کے درمیان جبکہ چھتیسوا میچ گیارہ جنوری کو میلبرون سٹار اور ایڈلیس ٹریکر کے درمیان جبکہ ستتیسوا میچ بارہ جنوری کو پاسکوچر اور ہوبارٹ ہوریکن کے درمیان جبکہ اٹھا تیسوہ میچ تیرہ جنوری کو سیڈینے سکسر اور سیڈینے تھندر کے درمیان جبکہ انتالیسوہ میچ چودہ جنوری کو میل برون رینی گیٹس اور بریسپن ہیٹ کے درمیان جبکہ چالیسوہ میچ پندرہ جنوری کو میل برون سٹار اور ایڈلیس ٹرکر کے درمیان جبکہ اکتالیسوہ میچ سولہ جنوری کو پاس سکوچار اور سیڈنی سکسر کے درمیان جبکہ 42 معج 17 جنوی کو میلبرون رینیگیٹس اور میلبرون سٹار کے درمیان جبکہ 43 معج 18 جنوی کو حبا ویڈنی تھندر کے درمیان جبکہ 44 معج 19 جنوی کو پاس سکوچار اور بریسپن ایٹ کے درمیان جبکہ 45 ماہ میچ 20 جنوری کو میل برون رینی گیٹس اور میل برون سٹار کے درمیان جبکہ 46 ماہ میچ 21 جنوری کو بریسپن ایٹ اور ایڈلیس سٹرکر کے درمیان 47 ماہ میچ 22 جنوری کو پاسکوچر اور حبا ٹھوریکن کے درمیان 48 ماہ میچ 22 جنوری کو سیڈنی سکسر اور سیڈنی تھنڈر کے درمیان 49 ماہ میچ 23 جنوری کو میل برون رینی گیٹس اور بریسپن ایٹ کے درمیان جبکہ 50 ماہ میچ میل برون سٹار اور پاس سو کوچر کے درمیان تیس جنوری کو جبکہ ایک آنوہ میچ چھو بیس جنوری کو سیڈینی تھنڈر اور ایڈلیس ٹرکر کے درمیان جبکہ باونہ میچ چھو بیس جنوری کو ہوبار ٹوریکن اور سیڈینی سکسر کے درمیان جبکہ تریپن میچ پچیس جنوری کو سیڈینی تھنڈر اور ایڈلیس ٹرکر کے درمیان جبکہ چون میچ چھو بیس جنوری کو بریسپن ہیٹ اور پاسسو کوچر کے درمیان کھیلا جائے گا جبکہ پچھپنوہ میچ چھپیس جنوری کو ہوبارٹ دھوریکن اور میلبرون رینی گیرز کے درمیان جبکہ چھپنوہ میچ سیڈینک سکسر اور میلبرون سٹار کے درمیان کھیلا جائے گا جبکہ الیمنیٹر کھیلا جائے گا انتیس جنوری کو جبکہ اٹھاوہ میچ دی کولا فائر کھیلا جائے گا تیس جنوری کو جبکہ دی نوکٹ کھیلا جائے گیا اکتیس جنوری کو جبکہ اگر بات کریں دی چیلنجر کے بارے میں تو چار فیبری کو کھیلا جائے گا جبکہ بیگ بیس کرکٹ لیگ دو آزار بیس اکیس کا فائنل میچیں فیبری دو آزار اکیس کو کھیلا جائے گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کے ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک و شیئر ضرور کیجئے اپنا باؤں خیار رکھئے خدا حافظ